ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں تفصیلی خبروں کی جانب بڑھتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ وزیراعظم عمران خان نے جمہو اور کشمیر کے تنازعے کو اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل میں دوبارہ اٹھانے کا خیر مقدم کیا ہے اپنی ٹویٹ پر انہوں نے کہا کہ یہ تنازعہ ستہ سال سے زیادہ عرصے سے سلامتی کانسل کے ایجنٹے پر ہے وزیراعظم نے کہا کہ اقوام متحدہ کے چاتر کے تحت سلامتی کانسل کی یہ ذمہ داری ہے کہ بین الاقوامی امن و سلامتی کو برقرار رکھے اور اپنی خراردادوں پر عمل درامت کو بھی یقینی بنائے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ ہم کانسل کے ارکان کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے مخبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بگرتی ہوئی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا اور کشیب کی میں اضافے سے گریس بین الاقوامی خوانین کے احترام اور تنازعے کی پرامن حل پر سور دیا ہے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان کی پوزشن واضح اور غیر مبہم ہے مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق حل کر کے کشمیری عوام کو آزاد اور شفاف استصفہ برائق کے تحت حق خودرادیت دیا جانا شاہیے وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان اس وقت تک کشمیری عوام کی ہر ممکن مدد جاری رکھے گا جب تک وہ یہ حق حاصل نہیں کر لیتے